اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگا آپ کو اپنے گرامر چینل گرامر ان ڈیٹیل میں خوشحامدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے پانچ ہوا ڈینس جس کون کہتے ہیں دہ پاس کنٹینیو اسٹینس فیلے ماضی جاری یوزیج اسٹینس کی کیا ہے کہ وی یوز اسٹینس فور دوز ایکشنز ویچ دوز ایکشنز ویچ ورین پروگریس ان پاس جو ماضی میں جاری تھے ان کے لیے آپ اسٹینس کو یوز کریں گے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف آتے ہیں فرسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ہے وہ ہے ویٹ فور جس کو ہم فیل کہتے ہیں یاد رکھنا میں نے پہلے بھی بتایا جہاں پہ کنٹینیو ساتھ ہے وہاں پہ آپ پروگریسیو میں آئین جی فارم یوز کریں گے فورتھ فارم آف دی ورب یوز کریں گے سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ورب جس کو ہم فیل کہتے ہیں اسٹینس کے دو ہلپنگ ورب ہے واز اینڈ ورب یاد رکھیں آپ واز کو ای شی اٹ آئی اور سنگولر نیم کے ساتھ یوز کریں گے اور ور کو آپ یو وی دے اور پلورل نام کے ساتھ استعمال کریں گے پانچ کائنڈ اف سنڈنسز ہمارے پاس فرسٹ کو ہم کہتے ہیں سیمپل سنڈنسز ڈیفنیشن اس کی کیا ہے دو سنڈنسز جو سادھا بیان ظاہر کر ہے سادھا جملہ کہلاتا ہے فارمولا اس کا ہے سبجیکٹ ہلپنگ ورب فرسٹ فارم آف دی ورب with آئین جی اوبجیکٹ ہیں فل سٹاپ شی واز ڈرائیونگ اکار وہ گاڑی چلا رہی تھی یو ور میمورائزنگ دی لیسن آپ سبق سیکھ رہے تھے یہاں پہ آپ کا سبجیکٹ ای ہے اور سیکنڈ سنڈنس میں یو آپ کے جو ہلپنگ ورب پہلے سنڈنس میں واز یوز ہوا ہے سیکنڈ میں ورب شوز ان ایکشن اس میں ہم آئین جی فارم یوز کرتے ہیں درائیونگ اور میمورائزنگ آپ کے ورب ہیں اور آپ کے اوبجیکٹ ہیں کار اور دی لیسن سو یہاں پہ یہ ہوئے آپ کے سمپل سنڈنس نیگیٹیف سنڈنس ہوتے کیا ہیں دو سنڈنس ان وچ وی ڈینائی دی سٹیٹمنٹ ریجیکٹ دی سٹیٹمنٹ ریفیوز دی سٹیٹمنٹ بیان کو انکار کرتے ہیں انکار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یاد رکھنا ایلپنگ ورب اور ورب کے بیچ میں آپ نے نوٹ لگانا ہے جیسے یہاں پہ ایلپنگ ورب اور نوٹ ورب ہے اس کے بیچ میں آپ نے کیا لگا ہے نوٹ تو فارمولا ہوگا سبجیکٹ ایلپنگ ورب نوٹ فرس فون ودائی انجی اوپجیکٹ اینڈ فل سٹاپ اوکے شی واز نوٹ ڈرائیونگ اکار وہ گاڑی نہیں چلا رہی تھی یو ور نوٹ میمورائزنگ ڈی لیسن آپ سبق نہیں سیکھ رہے تھے انٹرگیٹیف سنڈنس جن کو کہتے ہیں سوالیاں جملے سوالیاں جملے کیا ہوتے ہیں دو سنڈنسز in which we ask questions اور put کیوریز سوال پوچھتے ہیں فارمولا اس کا ہے ایلپنگ ور سبجیکٹ فرس فون ودائی انجی اوپجیکٹ اینڈ کوسچن مارک اچھا واز شی ڈرائیونگ اکار کیا وہ گاڑی چلا رہی تھی ور یو میمورائزنگ دی لیسن کیا آپ سبق کو یاد کر رہے تھے فارمول سنڈنسز کی طرف آتے ہیں فارمول سنڈنسز میں ڈیفنیشن فرس یہ ہوگا کہ دو سنڈنسز in which we ask question and deny the statement سوال پوچھتے ہیں اور بیان کو انکار کرتے ہیں and we ask them in a polite way فارمول وے رسمی اور عدبی طریقے سے اپنے سے بڑوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فارمولے میں لکھیں گے ایلپنگ ور سبجیکٹ پھر نوٹ فرس فون ودائی انجی اوپجیکٹ اینڈ فل سٹاک اوکے اگزیمپل ہے was she not driving a car کیا وہ گاڑی نہیں چلا رہی تھی were you not memorizing the lesson کیا آپ سبق نہیں سیکھ رہے تھے ان فارمول سنڈنسز اس کے برحقس ہے اس کا اولٹ ہے دو سنڈنسز in which we ask question and deny the statement اسی کی طرح سوال بھی پوچھتے ہیں انکار بھی کرتے ہیں ان کو ہم فارمول طریقے سے پوچھتے ہیں لیکن ان کو ہم ان فارمول طریقے سے اپنے سے چوٹوں کے ساتھ اور اپنے سے جونئر کے ساتھ یا جن کے ساتھ آپ close and friendly atmosphere میں use کریں گے یہاں پہ آپ helping work or not کو ایک ساتھ لائیں گے جب ایک ساتھ لائیں گے تو was not wasn't بنے گا اور were not weren't پھر بعد میں آپ لگائیں گے subject first form with ing object اور end میں لگائیں گے question mark wasn't she driving a car کیا وہ گاڑی نہیں چلا رہی تھی weren't you memorizing the lesson کیا وہ سبق کو یاد نہیں کر رہے کیا آپ سبق کو یاد نہیں کر رہے تھے اوکے یہاں تک تو یہ سمجھانے کی عدت تک رہی لیکن آگے ہم discuss کریں گے کہ آپ نے ان کو practice کرنا کیسے کرنا ہے practice کے لیے بار بار میں آپ کو repeat کرتا ہوں practice makes a man perfect جتنا practice کریں گے میرا یہ most observation most of the senior students of the advanced classes اور ان کے علاوہ کچھ teachers جو بات کرتے ہیں junior ان کے بھی tenses میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ lake of practice practice کے لیے میں آپ کو best way دیتا ہوں اگر آپ ایک منت مجھے honestly دیں اور آپ اسی طرح sentences بناتے جائیں آپ advance classes کے students کے ساتھ بھی compete کر سکتے ہیں tenses کے حوالے سے آج کے corner works ہے جن کو practice کرنے جا رہے ہیں وہ ہے see, look, watch, hear and listen یہاں پہ ان کو توڑا واضح کرتا بھی چلوں گا لیکن آج ہمارے کتنے sentence بنیں گے ایک ورک کے 25 sentence اس پہ ہم discuss کریں گے see, look اور watch see عام طور پہ دیکھنا look مانی اس پہ غور کرنا میں کہتا ہوں you are seeing the lecture آپ lecture کو دیکھ رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں look at this F تو آپ سے یہ سارے جتنے words لکھیں وہ گم جائیں گے آپ کو صرف یہ F نظر آئے گا باقی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا میں کہتا ہوں see the words آپ سب کو دیکھیں گے generally لیکن جب میں کہتا ہوں watch, look آپ کا نظر بالکل ایک چیز پہ پڑے گا وہ رہے گا F باقی آپ کے آنکھ سے اوجل ہو جائیں گے کیونکہ آپ یہاں پہ غور کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں see مانی جنرل طور پہ سب کو دیکھنا look یعنی کسی چیز پہ غور یا مشاہدہ یا ایک کو صرف دیکھنا اور watch ہم use کرتے ہیں جب آپ کوئی فوٹبال میچ لائب یا کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں گرانڈ میں ہو تو پھر وہاں پہ آپ کہیں گے I'm watching a match میں ایک فوٹبال میچ دیکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ آپ a drama I'm watching news جو بھی آپ کہیں گے تو آپ اس کو ٹیلی ویژن وغیرہ کے لئے use کریں گے ایک ہے year ایک ہے listen year کے معنی ہے یہاں پہ ہی آر یہ سپیلنگ کچھ غلط ہے یہاں پہ year کے سپیلنگ ہے ہی آر print mistake یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو ایک یہ تا ہے ہی آر year معنی سننا اور listen کے معنی بھی ہے سننا بریٹش انگلش میں ان کا فرق بتاتا چلو listen کے معنی ہے سننا year کے معنی ہے بھی سننا یاد رکھیں listen کے معنی ہے سننا ساتھ ساتھ سمجھنا بریٹش انگلش کے مطابق اور year کے معنی ہے سننا جو آپ کے کان سے گزرتی ہو یہاں پہ اگر میں کسی چائنیز یا ازبک کو بلاؤں تو اس کا آپ کے لئے اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا hearing ہوگا اگر کوئی sound noise ہے disturbance ہے اگر دو بندے اردو میں بھی بات کر رہے ہیں اور دور بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کہو گے i can hear them میں آپ کو سن رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کی آواز مجھ تکا رہی ہے کہہ کیا رہے ہیں وہ پتہ نہیں اس کے لئے آپ year کہیں گے اور listen کے معنی ہے سننا ساتھ ساتھ سمجھنا اگر میں آپ کے ساتھ انگلش میں بول ہوں آپ کو آتی ہے تو کلی آپ کے لئے listening ہوگا اگر illiterate people in the sense یا کسی نے education لیکن امریکن میں year اور listen کے دونوں کے ایک ہی معنی ہے year کے معنی سننے میں بھی آتا ہے اور سمجھنے میں بھی آتا ہے listen وہ listen بھی use کرتے ہیں اسی sense میں جیسے i heard a news میں نے ایک خبر سنی سنی تو اس کا مطلب مجھے سمجھ بھی آیا i heard something میں نے کچھ سنی لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہے تو یہ آپ کے work تھے let's practice practice کرنے کا طریقہ ہوگا کہ یہ آپ work اٹھائیں گے اور اس کو تمام دنسز میں change کریں گے پانچوہ آتا ہوں آتا ہوں سن سے سٹارٹ کرتے ہیں خورت موسیقی 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 موسیقی